موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے موبائل کے جو کانٹیکٹ نمبرز ہوتے ہیں جو فون نمبرز ہوتے ہیں ان کو محفوظ بنا سکتے ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ ہمارا موبائل گم ہو جائے چوری ہو جائے یا جو ہماری سیم ہے وہ گم ہو جائے تو ہم ان موبائل کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو ریکور کر لیں بہت ہی آسانی سے کیونکہ اگر ہم نے ان کو سیو نہیں کیا ہوگا تو ہمارا موبائل یا سیم یا کسی بھی صورت میں اگر وہ ہمارے جو کانٹیکٹس ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو ان کو ریکور کرنے میں بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا بڑتا ہے اکثر دوست پوچھتے بھی ہیں کہ ہم ان کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی آسان سا ایک طریقہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنے کانٹیکٹ نمبرز کو سیف کر سکتے ہو بہت ہی آسانی سے ڈیفرنٹ طریقوں سے کانٹیکٹس کو سیف کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ مینولی لکھ لو کہیں پہ تو وہ تو کافی مشکل ہوتا ہے کہ کانٹیکٹس کو اس کا نیم لکھتے لکھتے یا پھر ایک اور میتھرڈ ہوتا ہے گوگل ڈرائیو کا آپ ڈیریکٹلی اپنے جو جی میل کا ہے اس کو سنک کر دیں تو آپ کے کانٹیکٹس آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے لیکن اس صورت میں آپ کو انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ کو جو میں طریقہ بتاؤں گا آج اس ویڈیو میں بہت ہی ایزی طریقہ ہے بداؤٹ انٹرنیٹ آپ اپنے کانٹیکٹ کو سیف کر سکتے ہو تو اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ کیسے آپ اپنے موبائل نمبرز کو سیکیور بنا سکتے ہو سیف کر سکتے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے فرینڈز اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میرے اس چینل پر اس طرح کی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو ٹپس اینڈ ٹرکس ریگولرلی میں ان کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لوگے تو آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو ملتی رہیں گی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہیں ہوگی تو اس لئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو فرینڈز چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم کانٹیکٹس کو سیکیور بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم اپنے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ طریقوں سے سیکیور کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم جو بھی نیا کانٹیکٹ پیاد کر اپنے موبائل میں جتنی بھی کانٹیکٹ لیسٹ ہے وہ پانچ سو ہیں ہزار ہیں دو دو ہزار بھی ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم لکھنے بیٹھ جائیں گے تو وہ بہت ہی ڈیفیکٹ ہو جائے گا دوسرا ایک آسان میتھڈ ہے جس میں ہم اس کو گوگل ڈرائیو کے ساتھ سنگ کر سکتے ہیں وہ کانٹیکٹس جائے ہو جاتے ہیں تو وہ سارے چلے جائیں گے بیسٹ ہو جائیں گے آپ کی جو گوگل ڈرائیو ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ نہیں ہوں گے اس میں آپ کو انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو ایک میتھڈ بتاتا ہوں جس میں آپ ان کو بہت ہی آسانی سے سیکیور کر سکتے ہو بہت ہی سیمپل میتھڈ ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے موبائل میں جانا ہے اور کانٹیکٹس کو اوپن کر لینا ہے یہ سامنے کانٹیکٹس اوپن ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ نے مینیو پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی میں مینیو پہ کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے ڈیفرنٹ اپشنز اوپن ہو جائیں گے یہاں پہ جو آپ نے اپشن سیلیکٹ کرنا ہے وہ ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے آپ نے اس اپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس اپشن کو سیلیکٹ کرو گے آپ نے ایمپورٹ ایکسپورٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے ہی میں نے اس کو select کیا تو آپ کے سامنے different options open ہو جائیں گے یہاں سے آپ check کر سکتے ہو کہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو contacts کہاں import کرنے ہیں کہاں سے import کرنے ہیں یا کہاں export کرنے ہیں تو simply آپ نے یہاں پہ option select کرنا ہے وہ ہے export to sd card جب میں export to sd card پہ click کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے click کیا تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے export your contact list to file یہ آپ کو pass بتا رہا ہے جہاں پہ وہ آپ کے contacts کو save کرے گا storage external sd card contacts اس file اس name سے وہ file کو save کر دے گا جیسے ہی میں ایک اوکے پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جتنی بھی contacts ہیں ان کو export کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ کے mobile میں جتنی بھی contacts ہوں گے وہ سب کو اٹھا کے ایک file بنا دے گا export کر دے گا تو یہ دیکھیں جیسے ہی file complete ہوتی ہے میں آپ کو open کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں exporting complete ہوگی اب ہم جو اس نے path بتایا تھا وہ path open کر لیتے ہیں میں جیسے یہ جاتا ہوں external sd card میں جا کے اس کو میں open کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب سے اوپر contact 006 یہ file آپ کے سامنے save ہو گئی اب آپ کے جتنے بھی numbers ہیں وہ اس file میں آ چکے ہیں اس file کو اب آپ نے کیا کرنے ہیں اس کو اپنے mobile سے copy کرنے ہیں ایک تو آپ کے memory card میں یہ save ہو گئی دوسرا آپ اپنے جو contacts ان کو اپنے کسی computer میں save کر سکتے ہو یا best option یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کسی جو cloud storage ہوتی ہیں one drive یا google drive ان پہ upload کر دو تاکہ مشکل وقت میں اگر آپ کے contacts lost ہو جائیں تو آپ ان سے recover کر سکو تو یہ آپ کے سامنے contacts ہیں اب جب اگر آپ کو contacts چاہیے ہو گے تو آپ مہینے یا ایک دو مہینے بعد اپنی contacts کو اس file میں export کر کے اس file کو save کرتے رہیے اب جب مشکل وقت میں اگر آپ کو contacts چاہیے تو آپ نے simply اس file کو اس file کو اپنے computer میں copy کرنا ہے copy کرنے sorry اپنے mobile میں copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد اب میں اس file پہ کلک کرتا ہوں آپ اس file پہ کلک کرو گے تو وہ آپ سے پوچھے گا complete action using تو یہاں سے آپ نے contacts کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ جب اس کو ok کریں گے تو جتنے بھی contacts ہیں وہ سارے import کر کے as it is آپ کے mobile میں آ جائیں گے اسی طرح کی list آپ کے mobile میں آ جائے گی تو اس طرح آپ بہت ہی آسانی سے اپنے contacts کو secure کر سکتے ہو اور انہیں واپس اپنے mobile میں import کر سکتے ہو export بھی کر سکتے ہو اور import بھی کر سکتے ہو تو فرنز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس سے آپ کو help ملے گی اس ویڈیو کا like ضرور کیجئے گا اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا thanks for watching take care اللہ حافظ